بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دے بلائنڈ کی آواز ہے پندھ حویلی از ایم اے راہت دیکھو باہر دیکھو کوئی گھس بیٹھیا اندر آیا ہے تمباکو پی رہا ہے جا کر دبو چلو سسرے کو نکل لے نہ پائے دیکھو چپے چپے پر دیکھو تلاش کرو اسے وہ پانچوں پھورتی سے باہر نکل گئے اب بتاؤ کیا کرو میں دیکھ لو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تھوڑی سی زد میں پورے ہندوستان میں خون خرابہ پھیل جائے میں نے اس سمیں تمہیں جس مقصد کے لئے بلایا ہے اگر تم میری بات مان لو تو ساری بات ختم ہو جائے کیا سوامی جی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا آؤ میرے ساتھ اس نے کہا اور دروازے کی طرف پدم بڑھا دیئے میں اور رفیولہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے رفیولہ نے اس طوران بلکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی سوامی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن پھر اسے رفیولہ کا خیال آ گیا اور اس نے کہا تم تو ہندوستانی ہو لڑکے جی سوامی جی مجھے جانتے ہونا بہت اچھی ترہاں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سے آنے والے اس لڑکے کو تم میں یا کوئی اور نقصان پہنچائے حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے پتانے تھاکروں کے موں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دھرم پر بھی کالک مل دی تھی اس طرح کی دشمنیاں تو نسلوں چلتی ہیں خون خرابے ہوتے ہیں دھرم رکشک ناصر عبداللہ پریوار سے بدلہ لینا چاہتے تھے بڑے بھیانک منصوبے تھے ان کے یہ صرف میں تھا جس نے انہیں روکا اور ان میں سے بہت سوں کو اپنا دشمن بنا لیا کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے معلوم ہے سوامی مہاراج رفیولہ نے کہا کوئی بھی مسلمان میرے پاس کسی کام سے آیا میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا اس کے تانے ملے مجھے کچھ اخباروں نے تو اس بارے میں میرے خلاف بھی لکھا لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی یہ معاملہ بھی میرا ذاتی نہیں ہے جن کا ہے وہ بس میرے دھرم والے ہیں پر ان کی ہی نہیں اب تو بہت سی نظریں میری طرف ہیں دیکھو یہ تمہارا مہمان ہے نا رام سہائے میرے پاس آیا تھا وہ لوگ کالے علم والے ہیں اس نے کہا تھا کہ دھرم رکشک دل کو ہاتھرس پر چڑھا دیں ناصر عبداللہ کا بیٹا ہندوستان آیا ہی کیسے وہ ہمارے دھرم پر بٹا لگا کر پاکستان بھاگ گیا تھا اس کا بدلہ اس کے بیٹے سے لیا جائے پھر یہ میں تھا جس نے ہر بات سختی سے روخت دی اس سمیں بھی وہ کیا کرنے آیا تھا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دیکھا کہ نہیں جی سوامی جی رفی اللہ نے کہا میں نے بڑی مشکل سے اس کا حل نکالا ہے مان لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بتائیے سوامی جی بتاتا ہوں وہی بتانے جا رہا ہوں اس نے کہا ہم اس کے ساتھ راستہ تیہ کر کے آگے بڑھے وہ بولے جا رہا تھا بہت خوفناک قلع تھا تھوڑی سی جگہ صاف ستری تھی باقی جھاڑیوں سے اٹی ہوئی تھی کئی جگہ میں نے سامپوں کی پھنکاریں بھی سنی تھی قدیم امارت کے مختلف راستوں سے گزر کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا یہاں پہنچ کر سوامی رکا پھر اس نے دروازے کو اندر دھکیل کر کھول دیا موسم حالانکہ کافی بہتر تھا اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن دروازہ کھلتے ہی تیز سردی کا شدید احساس ہوا یوں لگا جیسے ہم کسی کولڈ سٹوریج میں داخل ہو گئے ہیں اندر بہت سے شمادان رکھے ہوئے تھے جن میں لمبی لمبی شمج روشم تھی اور وسیع و عریض ہال میں کافی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس روشنی میں ہال کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا ہال کا فرش ننگا تھا دیواروں پر بھی کچھ نہیں تھا البتہ دو چیزیں نمائیا تھی ایک خوبصورت چپر کھٹ جس پر قیمتی بستر بچا ہوا تھا اس بستر پر کوئی سیدھا لیٹا ہوا تھا اس پر رشم کی چادر پڑی ہوئی تھی دوسری وہ قدیم طرز کی آب نوسی چوڑی کرسی جس پر ایک انسانی ڈھانچہ استادہ تھا سو فیصد وہی منظر تھا جو میں نے گجادر کی حویلی میں دیکھا تھا دل شدت سے دھڑکا چپر کھٹ پر موجود انسانی بدن کیا سلطانہ کا ہے قرائن سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا میرا دل چاہا کہ دوڑ کر جاؤں اور چادر ہٹا کر دیکھوں ایک عجیب سی محبت محسوس ہو رہی تھی مجھے سلطانہ سے بلکل یوں جیسے کوئی بہت اپنا ہو میں نے دھرمانند کی طرف دیکھا اور چونک پڑا وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا پھر اس کی آواز اُبھری اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ ہندو دھرم کی ایک اجنبی لڑکی ہے تمہارے لیے مجھے اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور میرے باپ نے اس سے نکاح کیا تھا اس لیے وہ میری ماں کا مقام رکھتی ہے وہی ایک بکواس وہی ایک رٹ کچھ کر کے رہے گا تو ارے سمجھا اسے سمجھا اسے بتا اسے یہ تو نرکھ میں جائے گا تم لوگوں کا کیا ہوگا سمجھا اسے وہ رفی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا تیرے باپ نے ایک نیک نام اور عزت والا پریوار تھا تھاکر کا اس نے لڑکی کو بھیکا لیا اور تھاکروں کی آبرو لوٹ لی بڑا پریم کرتا تھا گجادر اپنی پتری سے وہ مر گئی اور اس کی چتہ کو آگ نہ لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کے مردہ شریر کو گنگا میں بہا دیا جائے تھاکر نہ مانا بیٹوں سے لڑائی ہوئی اور وہ دلی چلے گئے تھاکر نے اس کا شریر ہویلی میں رکھوایا اور خود اس کے کمرے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اپنی پتری اپنے سنسار کی طرف مو کر کے اور اس نے ہویلی کے دروازے بند کر دیئے اس لیے کہ کوئی اس کی بیٹی کے شریر کو اٹھا کر نہ لے جائے اس نے وہیں بھوکے پیاسے بیٹھ کر پران دے دیئے وہیں گل سڑ کر دھانچہ بن گیا آج بھی دیکھ لو وہ اسی طرح بیٹھا ہے وہ اپنے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم چاہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو کی بیٹی مسلمانوں کی طرح زمین میں دفن کی جائے بولو جواب دو بہت مختصر جواب ہے سوامی جی ہندوستان میں پہلے صرف ہندو تھے پھر یہاں اسلام کے روشنی آئی اور بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے ہر مذہب کے کچھ مستحکم اصول ہوتے ہیں آپ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ہم دفن کرتے ہیں ٹھاکروں کی بیٹی مسلمان ہو کر مری جیسے بھی ہوئی مگر مسلمان ہو گئی وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سچے مسلمانوں کی حیثیت سے یہاں زندگی گزاری اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں آپ سلطانہ کو بھی وہی مقام دیں اور اسے دفن ہونے دیں کیا بکواس کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے سوامی بپھر گیا تو پھر جلا دیجئے اسے آپ کا ملک ہے آپ کا کون رکے گا تب سوامی کے چہرے پر پہلی بار ایک مکروش شیطانی مسکراہت پھیل گئی اس کی چتہ جلے گی مگر اسے جلائے گا توں اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا کچھ لمحے تو اس کی بکواس میری سمجھ میں ہی نہیں آئی میں اس کے لہجے اور شیطانی انداز پر غور کرنے لگا تاہم میں نے نرم لہجے میں کہا میں بالکل نہیں سمجھا سوامی جی اس کی چتہ کو آگ تو لگائے گا وہ کسی ہندو کے ہاتھ سے نہیں جلی مگر تو اپنے دھنم کی پویتر اشلوک پڑھ کر اس کی چتہ کو آگ لگائے گا تو وہ اوش جل جائے گی اس نے جو کچھ کہا اس سے چتہ کو آگ لگے گی یا نہیں اس پر مجھے ذرا برابر یقین نہیں آیا لیکن میرے بدن کی چتہ میں آگ ضرور بھڑک اٹھی تب میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس کی بات مان لوں اس سے کہوں ٹھیک ہے میں تیار ہوں چتہ تیار کراؤ وہ خوش ہو کر چتہ تیار کرائے تو میں اس سے کہوں کہ مہاراج مجھے یہ سب نہیں آتا آپ چتہ کو آگ دکھاتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیجئے وہ میرا ہاتھ پکڑے چتہ کو آگ دکھائے تو میں اچانک اسے دبوچ لوں اور اسے پکڑے ہوئے جلتی چتہ کو میں کود جاؤں اور اس وقت تک دبوچے رکھوں جب تک میں اور وہ کوئلہ نہ ہو جائیں میرے اندر شولے بلند ہوتے جا رہے تھے اسی وقت مجھے اپنے کانوں میں ہسی کی آواز سنائی دی پھر ایک مدھم آواز اُبھری شریر سازی تیرا دماغ تو بڑا سازجی ہے بھئی ارے چتہ سے زیادہ بھڑکتی آگ میں تو تو نے اسے بہت دن سے جلا رکھا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے گیان سے شہر کے شہر الٹ سکتا ہے مگر تو نے اسے جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے وہ اور اس کے ہواری تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ آگ کم ہے اس کے لیے الفاظ مجھے صاف سنائی دے رہے تھے سے جملوں کے بعد میں نے پہچان لی تھی البتہ میں نے جلدی سے رفی اللہ اور سوامی کی طرف دیکھا کہ ان جملوں کا ان پر کیا رد امل ہوا آواز مجھے دوبارہ سنائی دی ہاں میں فضل صادق ہی ہوں یہ میری آواز نہیں سن رہے میں نے کہا تھا نا کہ میں تیرے آس پاس رہوں گا سن اس کی سن کیا کہتا ہے میری جو قیفیت ہوئی اس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اسی وقت سوامی کی آواز اُبھری اتنی لمبی سوچ میں ڈوب گیا ہے بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن جتنی بڑی ہوگی تو نہیں سمجھ سکتا ہندوستان بھر کے اخبارات تیری شان میں گیت گائیں گے بڑے بڑے ہندو دھرم سیوک تجھے لاکوں کی بھینٹ دیں گے دولت کے دھیر پر بیٹھ کر تو اپنے ملک جائے گا فلمیں بنیں گی تجھ پر ہیرو بن جائے گا ایک بڑے مسلمان کا آپ کے گناہ کا پرائشچت بیٹھے نے کیا تم کیسے کہہ سکتے ہو سوامی کے میرے ہاتھ سے جلنے والی چتہ اسے بھسند کر دے گی کرتا کیا رہا ہوں میں ان دنوں میں ارے اپنے گیان کے سہارے اس مشکل کا حل ہی تو مانگتا رہا ہوں میرا گیان کہتا ہے کہ کوئی بھی اسے چتہ میں نہیں جلا سکتا سوائے تیرے کیونکہ تیرے شریر میں اس کے پریمی کا اس کے پتی کا خون ہے وہ تیرے ہاتھوں سے کوش جل جائے گی یہ تمہارا گیان کہتا ہے سوامی ہاں میرے بیر کہتے ہیں میرے دھیر کہتے ہیں بے وقف بناتے ہیں وہ تمہیں جھوٹ کہتے ہیں تم سے میں نے چولا بدلا وہ حیران کر ہو کر مجھے دیکھنے لگا کیا مطلب ہے تیرا کیا انہوں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کر لوں گا میرے الفاظ شاید اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جب میرے الفاظ اس کی سمجھ میں آئے تو ایک بار پھر اس کا چہرہ انگارہ ہو گیا وہ سخت دل ملا رہا تھا لیکن جب بولا تو لہجہ نرم اور انداز پرسکون تھا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اس کے لئے تیار نہیں ہوگا میں کہنا چاہتا نہیں کہہ چکا ہوں دیکھ لیجئے آپ پچیس سال سے اس کو جلانے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ جانتا ہے کہ آگ اسے کیوں نہیں جلا رہی یہ تو اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے آپ کے بیروں نے آپ کو غلط بتایا ہے کہ میں اس کی چتہ کو آگ لگاؤں تو وہ جل جائے گی وہ کبھی نہیں جلے گی تو اس پھیر میں مت پڑ اس کی چتہ کو آگ تو لگا باقی ہم دیکھ لیں گے سوامی جی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا میں نے کہا تو کیا چاہتا ہے آپ اس کا بدن میرے حوالے کر دیں میں انتہائی خاموشی سے اس کی تدفین کر دوں گا اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوگی اور میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا اپنے دھرم سے غدداری اپنے دھرم سے غدداری کب مشورہ دے رہا ہے تو مجھے میں اپنے دھرم کا بہت بڑا ستون ہوں تو ایک معمولی سا لونڈا میں تیری بات مان لوں ماننا ہوگی آپ کا سوامی جی کیونکہ اصول کی بات ہے ایک مسلمان لڑکی کو آپ ہندوانہ طریقے سے جلانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا وہ کچھ لمحے سوچتا رہا پھر ہس پڑا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایک معمولہ پہاڑ سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے دیکھ لڑکے میں تجھے بہت دن سے سمجھا رہا ہوں پنڈت رام ساہے بہت جذباتی ہے بڑی نفت کرتا ہے تجھ سے اسے میں نے روک رکھا ہے آ گیا مانگ رہا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سوامی جی وہ کل کا چھوکرہ مسلسل آپ کا اپمان کر رہا ہے آپ مجھے آ گیا دیں تو اسے بھسن کر دوں میں نے اسے غیرت دلائی اور کہا کہ اب تو مچھر مارے گا کیا اس معمولی سے چھوکرے کو مارنا تیرا کام ہے بھلا میں اسے اب بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا اور تو بڑا چلاک ہے تو نے ایک شبت کہہ کر اپنی جان بچا لی ہے میں نے سوامی مہاراج ہاں ہنسی اڑائی ہے ابھی تو نے میری کہا ہے کہ میرے بیر مجھے بے وقوف بناتے ہیں انہوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ نہیں ہوگا بس اس بات نے مجھے مار دیا تجھے جیتا رکھنا پڑے گا تجھے اپنے ہاتھوں سے سروجہ کی ارثی جلانی پڑے گی تب میں تجھ سے کہوں گا کہ دیکھ میرے بیر مجھ سے جھوٹ نہیں کہتے مجھے بے وقوف نہیں بناتے آپ کا یہ رام سہائی بھی بزدل اور ڈرپوک ہے میں نے کہا وہ کیوں وہ دلچسپی سے بولا میں بالکل یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کوئی کہانی میری منتظر ہے میں تو یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور ہندوستان دیکھنے آیا تھا یہاں یہ کھیل شروع ہو گیا میری سوتیلی ماں نے اپنے آنسوں کی زبان سے مجھے اپنے درد کی داستان سنائی اور مجھے اصلیت پتا چل گئی تو میں نے اہد کیا کہ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق قبر میں اتاروں گا سلطانہ کا مجھ سے رابطہ تھا اس نے مجھے ایک پھول دیا تھا جسے لہرا کر میں اس سے مل سکتا تھا رام سہائے دہشت زدہ تھا کہ میں خموشی سے وہ نہ کرلوں جو سلطانہ کے خواہش تھی چنانچہ وہ پھول بھی لے گیا اور سلطانہ کو بھی اور اب تم نے خوفزدہ ہو کر اسے اس ویران قلے میں چھپا رکھا ہے وہ یہاں آرام سے سو رہی ہے اس کا پتہ اس کے پاس بیٹھا ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے تو سوچ تو اسے اس جگہ سے کیسے لے جائے گا ایسا تو کبھی نہیں کر سکے گا میں کیا کر سکوں گا اور کیا نہیں سوامی جی اسے مجھ پر چھوڑ دو بس اس کے لئے قدرت نے جتنا وقت مقرر کر دیا ہے وہی لگے گا چل پھر ٹھیک ہے سیر کر لی تو نے منڈل کی کالی طلیہ کی اب واپسی کی سوچ ہم تیرے ساتھ کھلوار کی سوچیں گے جا کہدے اپنے سرپرستوں سے تیار ہو جائیں اس نے کہا پھر ایک دم چونک پڑا ارے یہ سسرے کہاں گئے یہ بیر کہاں ہیں اے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وہاں سے باہر نکل آیا پھر وہ تیز سے اس پدموں سے اس حال کی طرف چل پڑا جہاں ہم نے اس سے پہلی ملاقات کی تھی میں نے اور رفیولہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی رہیں ہم اس کو کوریڈور سے گزر رہے تھے جہاں سے گزر کر اس حال تک راستہ جاتا تھا لیکن اچانک ہم نے سوامی کی آواز سنی وہ زور سے چیخا تھا اور پھر ایک جگہ رک گیا تھا وہاں کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا پری پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ وہ کوئلے کا ڈھیر بے شک تھا لیکن ایک انسانی بدن کا یہ بدن انہی تین فٹ کے بونوں میں سے کسی ایک کا تھا جو اس کے بیر تھے اور جنہیں اس نے کسی نامعلوم ہستی کی تلاش اور اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا وہ بونا بیر اب کوئلے کے ڈھیر کے شکل میں پڑا ہوا تھا وہ وہ رفیولہ نے کچھ واصلے پر اشارہ کیا اور میں نے ادھر دیکھا وہاں بھی ایسا ہی جلا ہوا انسانی بدن کوئلے کے ڈھیر میں تبدیل ہوا پڑا تھا ہم نے اس سوامی کو دوڑ لگاتے دیکھا وہ ہال کے دروازے سے اندر گز گیا تھا بیروں کے باقی بدن کوئلوں کے ڈھیر کے شکل میں اندر پڑے ہوئے تھے سوامی ان کے قریب کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے ختم کر دیئے میرے بیر اس نے پانچوں مار دیئے اب بھی نہیں بتاؤگے کہ کون ہے وہ بولو اب بھی نہیں بتاؤگے اپنا محافظ ساتھ لے کر آئے تھے دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ تم نے قدم اٹھا لیا ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں ابتدا تم نے کر دی اب میں کسی کو نہیں روک سکتا جتنے ہیں تیرے مان لے سب مر گئے سوگ منا لے ان کا بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے انہیں بول بچائے گا آپ مانے ہوئے مہاتمہ ہیں سوامی جی جہاں بھی سنا ہے میں نے آپ کی بڑائی ہی سنی ہے لیکن آپ نے میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کر دی ہیں اس نے بھویں سکھوڑ کر مجھے دیکھا جیسے وہ میرے اندر جھانک رہا ہو پھر اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے کیا تمہارا گیان تمہاری اتنی مدد بھی نہیں کر سکتا کہ جھوٹ اور سچ کے بارے میں بتا دے کیسا جھوٹ سچ میرے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ تمہارے بیروں کو کس نے مارا ہے میرے ساتھ صرف یہ لڑکا رفی اللہ آیا ہے اور کوئی نہیں سروجہ سلطانہ کی کہانی مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی ہے یہ میرا سچ ہے اگر تمہارے پاس کوئی قیان ہے تو اس کے ذریعے معلوم کرو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ اور اگر میری بات جھوٹ نکلے تو چتہ بنا کر مجھے اس میں زندہ جلا دینا میرے ان الفاظ نے شاید اسے متاثر مجھے تین دن کا چلہ کرنا ہوگا سو کر لوں گا سب پتہ چل جائے گا میں اپنے بیروں کی موت کبھی نہیں بھول سکتا برسوں کی تپسیہ سے میں نے انہیں حاصل کیا تھا اور تُو نے جو کھویا اسے سوچ بھی نہیں سکتا بڑا نام لے کر اپنے دیس واپس جاتا اور بھی مانگتا دیتا کالی کا گیان دیتا تجھے اب بھی سوچ لے کسی کے بہکاوے میں مت آنا ورنہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تجھے نقصان ہوگا میں بہت جلد تجھ سے ملوں گا رہی تیرے خواہش کہ تُو سروجہ کو قبر میں دفن کرتے تو اس خواب سے جاگ جا کسی طرح ممکن نہیں میں اس کا شریر پاتال میں پہنچا دوں گا جہاں تیرا خیال بھی نہ پہنچ سکے تو اسے کبھی حاصل نہیں کر سکے گا وہ پھول جس کے ذریعے وہ تجھ تک پہنچ سکتی تھی رام سہائے نے آگ میں ڈال کر بھسند کر دیا ہے ساری باتیں تم دونوں کو سمجھا دی ہیں میں نے تو لڑکے تیرا جو نام بھی ہے اگر اس کا مطر ہے تو اسے سمجھا کہ یہ عقل سے کام لے تجھے تو ہمارے بیچ میں ہی رہنا ہے میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ جس دیر کے بعد غمزدہ لہجے میں بولا میرے بیر ختم کر دیئے اس پاپی نے اس کے پریوار کے بچے بچے کو زندہ جلا دوں گا کالی ماتا کی سوگند کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس کی آواز رونے والی ہو رہی تھی میں نے اپنی سوچ کے دروازے بند کر لئے لیکن اس جادو نگری میں اپنے احساس کی بھی حفاظت ضروری تھی جاؤ تم لوگ جاؤ لڑکے اپنی بات یاد رکھنا کوئی تو ہے جس نے میرے بیروں کو جلایا ہے اس کا تجھ سے اگر سنبھن نکلا اور پتہ چل گیا کہ تو اسے چوری سے اپنے ساتھ لیا تھا تو تھاکر کی بیٹی کی بجائے تجھے زندہ جلا کر خوشی ہوگی اب تم دونوں جتنی جلدی تیل تولیا چھوڑ دو تمہارے حق میں اچھا ہے وہ آنے والے ہوں جو میرا اپمان برداشت نہیں کر سکیں گے اور میں انہیں روک نہیں سکوں گا ہم دونوں احتیاط سے باہر آگئے رفی اللہ ایک بہترین ساتھی تھا جو جی جان سے میرا ساتھ دے رہا تھا سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر صورتحال کی نزاکت کو سمجھتا تھا میں نے اسے کسی بھی خطرناک لمحے میں خوف زدہ نہیں دیکھا تھا تانگا سٹینڈ پر کچھ قافلیں اب بھی نظر آ رہے تھے فضا میں خاصی خنکی پھیلی ہوئی تھی اور تانگا بان خیس اڑے خود کو سردی سے بچائے ہوئے بیٹھے تھے رفی اللہ نے ایک تانگے بارے سے بات کی کرایہ تیہ کیا اور ہم دونوں تانگے میں بیٹھ گئے خدا کی پناہ یقین نہیں آرہا کہ ہم زندہ نکل آئے ہیں رفی اللہ نے کہا اتنی بڑی بات کہ کر اتنی چھوٹی بات کر رہے ہو رفی میں سنجید کی سے بولا کیا تم نے کہا خدا کی پناہ اس کے بعد کسی اور کی پناہ کی ضرور رہ جاتی ہے بھلا ہاں سوری میں نے غلط کہا رفی اللہ بولا پھر متاثرہ لہجے میں کہنے لگا کیا کھری کھری اور بے خوف باتیں کی ہیں تم نے اس سے منصور دھرمان ساگر آخری سانس تک ان لمحوں کو نہیں بھول سکے گا تم سے ایک خاص بات پوچھنی ہے رفی اللہ میں نے کہا یہ بات تہہ ہے کہ وہاں کوئی تھا جو ہماری مدد کر رہا تھا اور جس نے سوامی کے دل پر پانچ بیروں کا زخم لگایا تھا وہاں میں نے اس نام کو ذہن میں نہیں آنے دیا تھا لیکن اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کیا وہ فضل صادق صاحب نہیں ہو سکتے کیا وہ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ اس سو فیصد ہیں میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا اور شاید دوسروں نے بھی بتایا ہو کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ نہ صرف خاندان بھر کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے ہیں بلکہ ہر انسان کے لیے کام آتے ہیں بے شمار قصے ان سے منصوب ہیں وہ درویش ہیں لیکن خود کو ظاہر نہیں کرتے ہر طرح کی تقاریب میں شریک ہوتے ہیں اور خود کو کبھی نمائی نہیں کرتے خود میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ فضل صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہاں تمباکو کی جو بو پھیلی ہوئی تھی وہ اسی سگار کی تھی جو بڑے مامو پیتے ہیں پتہ نہیں تم نے محسوس کی تھی یہ بو وہاں رہداری میں بھی پھیلی ہوئی تھی جہاں بیروں کے کوئلہ بدن پڑے ہوئے تھے دھترے کی پھر سگار پکڑا گیا خیس میں چھپے تانگہ بان کی ہاں بھئی میں ہوں بھیڑیے کی بھٹ میں تمہیں اکیلا تو نہیں جانے دے سکتا تھا میں نے منصور عبداللہ کی نوکری کر لی ہے یار اس قدر استحقام اس شخص نے تو موت کو مٹھی میں پکڑ کر جیب میں رکھ لیا ہے ساری جادوی مشینری فیل کر کے رکھ دی ہے بو حیثیت برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے اسے اپنوں کے درمیان یقین کرو خود اس کے لوگوں میں اس کے بارے میں خسر خسر شروع ہو گئی ہے اسے مسلمانوں کا پٹھو کہا جا رہا ہے حالانکہ اس کے خلاف ایک لفظ مو سے نکالنے والا زندہ نہیں رہتا پورا اسرار قوتیں اسے مار دیتی ہیں لیکن وہ اسے نہیں مار سکا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی سب کچھ کر چکا ہے لیکن ناکام رہا ہے ناکام ہو کر ہی اس نے باقاعدہ اپنے ہواریوں سے مشورہ کر کے مفاہمت کی راہ اپنا لی تھی لیکن اس نوجوان نے یہاں بھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا اور وہ دنگ رہ گیا پریشان ہے بری طرح کچھ عرصے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گا ہمیں اس وقت کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا آپ شروع سے وہاں تھے بڑے مامو رفی اللہ نے کہا ہاں کہا ہے نا کہ منصور عبداللہ کی نوکری کر لی ہے اس شخص نے اپنے ایمان مکام کے لیے بلاخر تیار ہو جائے گا اس کا تیار نہ ہو نہ ان کے سارے گیان کی موت تھی انہیں شکست پر شکست ہو رہی ہے ان بیروں کو آپ نے ہلاک کیا تھا وہ باطل وجود تھے ہلاک انسانوں کو کیا جاتا ہے وہ شیطانی کھلونے تھے ایک پھونک سے ڈھیر ہو سیدھا کرنے کی فکر کر رہا ہے واہ کیا سکہ جمایا ہے تم نے منصور لیکن کیا ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا ہم اپنے مقصد کی تکمیل کر پائیں گے میں نے کہا اللہ پر اپنے یقین کو اسی طرح قائم رکھو جس طرح اب تک باطل فرمایا ایک ہندو لڑکی کو بڑا پکا مسلمان کیا اور پھر ایک دستان رقم کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے بیٹے منصور عبداللہ ہندوستان آئے اور ایک ذمہ داری اپنے شانوں پر لے کر شیر کی کچھار میں گھس گئے ذرا سوچ کر بتاؤ یہ کرنے ہی ہندوستان آئے تھے نا سو فیصد دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاتے یہ انٹرٹین منٹ ہرگز نہ ملتا کالے جادو کی پوری تاریخ سے گزر رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فضل صادق کے بات سے ہم نے بہت لطف اٹھایا پھر میں نے کہا لیکن مرشد اب کیا کریں ہم بیٹے دوبارہ مجھے مرشد نہ کہنا میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں خاموشی اختیار کروں گا تو گناہ ہوگا بس فکر مت کرو عمل چل رہا ہے گیدش وقت عمل پذیر ہے سکرپٹ کے اوراک الٹ رہے ہیں تحریر پڑھتے رہو اور لطف وچاو